یاد تو آتی ہوگی بڑے پلیئرز کو باہر کرنے کے بعد نئے ٹیلنٹ کو موقع دیا جا تھا پاکستان افغانستان کی سیریز میں لیکن بہت ہی بوری طرح سے فلاپ ہوئی اس وقت نیا ٹیلنٹ جس طرح سے امید کی جا رہی تھی پی ایسل میں بہترین طریقے سے کارکنگی دکھائی تھی شاندار شٹک لگائے تھے رنز بنایا تھے پاور ہٹیں کی تھی جھکے دیکھنے کو ملے تھے باؤنڈریز دیکھنے کو ملی تھی لیکن فائنلی جب بڑا سٹیج آیا تو پوری طرح سے فلاپ ہو گئے بات کر رہے ہم اس وقت آزم خان کو لے کر سائم ایوک کو لے کر محمد حارس کو لے کر کہ جس طرح سے ان سے امیدیاں کی گئی تھی تیب تاہل کی بھی بات کریں گے اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس وقت بابر آزم محمد رزوان فخر زمان کو ریسٹ کروایا گیا تھا اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ دی کہ نئے ٹیلنٹ کو موقع دیا جائے اور ڈیفینیٹلی موقع دینا بھی چاہیے لیکن جس طرح کی پرفرمنسز دکھائی گئی جس طرح سے شورٹ سیلیکشن کو دیکھا گیا بہت ہی مایوس کن کار کردی رہی سائم ایوک کے اگر ہم بات کرتے ہیں پہلے میچ پہ سترہ رنز بنایا ضرور تھے لیکن اس کے بعد دوسرے میچ میں آج زیرو رنز بنا کر آؤٹ ہوئے آزم خان نے پہلے میچ میں ایک رنز بنایا اس میچ میں زیرو رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تیب تاہر بھی بہترین کار کردی نہیں دی کھا سکے حارس بھی اپنا گیم پلانچ چینج نہیں کھا سکے جلدی وٹین کرنے کے بعد حارس پر بہت ہی بھاری ذمہ داری آئید ہوتی تھی لیکن آج کے میچ میں بھی انہوں نے نراشہ جنگ پرفرمنسز دی بات کر لیتے ہیں اس وقت سائم ایوک کی شورٹ کے بارے میں تو دوست آپ کو بتاتا جنوں گے سائم ایوک کی شورٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو کوئی فٹ ورک ہمیں دیکھنے کو ملا نہیں دوسرے ٹی ٹونٹی میں اور پہلے ٹی ٹونٹی میں اچھا شاندار آغاز کیا تھا لیکن دوسرے میچ میں زیرو رنز بنا کر آؤٹ ہوئے بہت بری پرفرمنسز رہی تو کہینا کہ یہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے جیسے ہمارا سوشل میڈیا اور ایکسپرٹس اٹھانے لگ جاتے ہیں کہ ابھی ینگ جنریشن کو فوراں سے پہلے انٹرنیشنل ڈیبیو دیا جاتا ہے لیکن ابھی ضرورتی کہ انہیں ڈومیسٹی کور کھلائی جائے پی ایسا لور کھلائی جائے اور بابر آزم اور محمد ریزوان کو ریسٹ کرنے کے بعد فائنلی جو ہے اس وقت موقع دیا گیا لیکن فلوپ رہے لیکن بات تو وہی ہے یاد تو آتی ہوگی دل دکھاتی ہوگی اور وہی چیز ہمیں نظر آئی بابر آزم محمد ریزوان اور فخر زمان کو مس کر رہے ہیں کے بارے میں تیسرے ٹی ٹورٹی میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں پر چینج کرنے جا رہے ہیں امید یہی ہے کہ شاید شان مسود کو جگہ ملے گی لیکن جس طرح سے عبداللہ شفیق دو دفعہ زیرو پر آؤٹ ہوئے بہت ہی زبردست پرفرمیس دکھائی تھی پی ایسل میں لیکن اتنی ہی بری پرفرمیس دکھائی انہوں نے اس دو میچز میں تھا دوستو امید یہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں اپنے ٹرینڈ چینج ہوگا سینئر جونئر کو کمبینیشن کو ملاکر کرنا پڑے گا اور افغانستان سے یہ سیریز کافی زیادہ اس وقت مشکل صورتحال میں اس وقت پاکستان کے لئے بن چکی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسائے دیئے یو تو جلدی سے ایک دفعہ لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا کیونکہ ینگ جنریشن تو اس طرح سے کرنٹ شو نہیں کر پیا اور امید یہی کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ور ٹائم ملے گا اور پھر سے بہتر ہی طریقے سے کمبیک کریں گے کومنٹ سیکشن میں آپ ضرور پتائیے گا کہ آپ کے خیال سے کون سے ایسے پیز ہیں جن کو تھرو آوٹ کچھ زیادہ چانسز ملنے چاہیے تو ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں دبتا کے لئے اللہ حافظ